اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا اعجاز علی اعجاز بھئی کیا کرتے ہیں آپ جی میں بیکری کا کام کرتا ہوں تو بیکری پہ آپ کاف سے کام کر رہے ہیں جی کافی ٹائم سے لگا ہوں تقریبا بیس ایک سال ہو گئے تو اس سے پہلے بھی شروع سے یہی کام کر رہے ہیں یا پہلے کوئی اور کام کرتے ہیں جی شروع سے یہی کر رہے ہیں تو آپ کے وہ جو نیک ہیں استاد ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں صحیح ہیں بس گزارہ چل رہا جی گزارہ چل رہے تو ابھی تک گزاری کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پھر مزدور آدمی ہیں کہاں جائیں گے پھر صحیح ہے تو کتنی پہ دے دیتے ہیں جی تقریباً اٹھارہزار روپے ایک ہی سال سے بیس سال سے یہی پہ ہے یا بڑھاتے ہیں کام کرتے ہیں جی پہلے شروع میں جو کام کرتا تھا وہ اس میں کم تھی تنخواہ پھر اب آستے آستے اوپر جاتے گئے تو پھر تنخواہ بڑھتی گئی ہے صحیح ہے جی اب یہاں پہ آگے رک گئی اس سے آگے نہیں بڑھ دی تو آپ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی ڈیمانڈ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے وجہ بس یہ ہی دیتے ہیں کیا کریں کام زیادہ ہے اور تنخواہ کم دیتے ہیں اچھا ایجاز بھئی آپ پڑھے کتنے ہیں جی پانچ کلاس پڑھا ہوں وجہ یہ آلات کی وجہ سے چھوڑ دیا پھر کام پہ لگ گئے آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے وہ فوت ہو گئے پہلے وہ کام کرتے تھے اپنے ہی فوت ہو گئے اور بائیوئر ابھی ہے بائی ہیں اپنے اپنے گھروں میں میرے نے جی اور آپ جی میں بھی شادی شدہ ہوں کسنے بچے ہیں آپ کے ایک ہی بچہ تو اجاز بھئی ادھر بیکری پہ بیسیکل آپ کام کیا کرتے ہیں جی میرا کام بسکٹ بنانے کا صرف آپ بیکنگ نہیں کرتے صرف بناتے بناتے ہیں اجاز بھائی آپ نے پڑا کیوں نہیں ہے کیا وجہ تھی بس جی چھوٹے سے تھے والد فوت ہو گیا تو گھر کے حالات کی وجہ سے پھر کام پہ جانا پڑ گیا اس لئے اسکول چھوڑ دیا پھر تو آپ نے کیا کیا کام کیے میں نے بیکری کا کام کیا دوسرا کام میں نہیں کر سکتا وجہ وجہ یہ معذوری کی وجہ سے ٹانگ میں آپ پولیوں کی وجہ سے اچھا تو آپ کو پولی بھی مطلب ہے چلنے میں پرابرم تو پھر آپ والد صاحب کی آف ہوت ہوگے تو آپ پھر مطلب گھر کے اخراجات وغیرہ کیسے پورے کرتے تھے بس جی بڑی مشکل سے پورے ہو رہے تھے کیا کہنے پھر مزدوری کرتے رہے کہیں یہاں کبھی وہاں تو ایسے کرتے کرتے پھر ابھی تک کر رہے ہیں ابھی تک کرزہ بھی بہت چڑ گیا سر پہ حالات بھی گھر کے اس طرح ایک چوٹا سا بچہ ہے وہاں تو والدہ بھی ایسے ہی ابھی بوڑی ہو گئی ہے طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے بیمار ہے جی جی چلیں اللہ پاک خیر کرے تو اجاز بھائی جو بیکری میں آپ کام کرتے ہیں وہ بسکٹ آپ بناتے ہیں سارا اس کا مٹیریر آپ تیار کرتے ہیں جی جی میں خود کرتا ہوں تیار تو کوئی اور بھی برکر ہیں ادھر جی دو تین اور ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے اچھا آپ والدہ کام کرتے ہیں جی جی وہ مجھ سے جو اور کام ہے نیچے وہ کرتے ہیں وہ کام ملو آپ سینئر ہیں جی جی شکر ہے لگا دیکھا یہ بتا رہے ہیں اجاز بھائی کہ ان کو پولی بھی تھا بچمن سے تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں پولی کے سسٹم نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو پولی ہو گیا تھا تو یہ اور کام نہیں کر سکتے تھے ملو مزوری نہیں کر سکتے تھے ان کے والسہ بھی فورت ہو چکے تھے بہت مشکل سے حالات سے انہوں نے گھر کو بھی چلا رہے ہیں ابھی تک بیچ سال سے پھر بیکری پہ کام کر رہے ہیں اور بسکٹ ویڈا بیک کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو ان کی حمد ہے ان کو اگر ایک ماشاءاللہ بچہ بھی ہے تو اب تک یہ کام کر رہے ہیں اس طرح موسیقی